بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہوں ویورز میں اس وقت موجود ہوں نیو میٹرو سٹی گجرخان کے اے اور بی بلوک کے درمیان میں جب بالکل میرے لیفٹ سائیڈ پہ اے ساؤتھ بلوک اور رائٹ سائیڈ پہ بی بلوک والا ایریا آ جائے گا اچھا ابھی ایک چیز آپ کو بہت امپورٹن بتا دوں احمد ایویو کا یہ والا جو پیچ ہے یہاں تک کا جو پیچ ہے اس پیچ پہ ایسفالٹ کی تیاری ہو چکی بھی ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو بی بلوک کی بھی سیچویشن دکھاتے ہیں اور اے بلوک کی بھی سیچویشن دکھاتے ہیں کہ اے ساؤتھ بلوک میں اس وقت کہاں تک کام پہنچا ہے جی ویورز اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں احمد ایویو پہ یہ احمد ایویو کی آپ کو کٹنگ اور کمپیکشن کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہوا وہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ایسفالٹ کی لیئر کے لیے بلکل پرپیرشن ریڈی ہے یہ جو سامنے آپ کو فلیکز والا ایریا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی آپ کا ہے بی بلوک کا ایریا جہاں پہ اس وقت سپریڈنگ کا کام ہو رہا ہے اب اگر لیفٹ سائیڈ پہ دیکھا جائے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ آپ کا سارے کا سارا اے ساؤتھ بلوک ہے جہاں پہ اس وقت سیوریج اور سریٹ لائٹس وغیرہ کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ سیوریج انسٹال ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ سامنے آپ کو ڈمپرز کافی سارے کھڑے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ آپ کو اس وقت یہاں پہ جو بجری ہے وہ پڑی بھی نظر آ رہی ہوگی ایگریگیٹ پڑا ور نظر آ رہا ہوگا اب اگر اگزیکٹلی بات کی جائے کہ میں اس وقت احمد ایونیو پہ کس جگہ پہ کھڑا ہوں تو یہ جو سامنے والی روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا جو پیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ بولیورڈ ہے جو احمد ایونیو سے نکل کر اے ساؤتھ بلوک میں سے گزرتی وی زیاد ایونیو تک جاتی ہے یہ تھوڑی سی کروڈ والی روڈ ہے تو جن لوگوں کے اس ایریا میں پلوٹ آ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا بہت اچھی طرح سے کہ یہ جو کروڈ ایریا کی روڈ ہے وہاں پہ جو پلوٹ ہیں اچھا سب سے پہلے یہ جو احمد ایونیو کے بلکل اوپر یہ جو کارنر کے پلوٹ ہیں یہ والے یہ آپ کے ہیں کمرشل پلوٹ ہیں اور یہ پلوٹ نمبر 331 اس سے پیچھے 330, 329 اور اسی طرح سے چلتے جائیں گے اور اگر یہ والی جگہ دیکھی جائے یہ والا ایریا تو یہ آپ کا آگے آ جاتا ہے 332, 33, 34, 35 اور یہ اسی طرح سے آگے پلوٹ چلتے جاتے ہیں جہاں پہ یہ بھائی سب کھڑے ہیں اس وقت سروے کر رہے ہیں لیولنگ کا تو یہ اس وقت کھڑے ہیں آلموسٹ 337 نمبر پلوٹ کے سامنے یہ پانچ مرلا کے کمرشل پلوٹ پانچ مرلا کے کمرشل پلوٹ کے بیک پہ آ جائے گی آپ کی روڈ اور روڈ کے ساتھ یہ جو کروڈ ایریا جا رہا ہے اس میں یہ جو سامنے اب آپ کو یہ جگہ نظر آ رہی ہے یہ آپ کا ہے پلوٹ نمبر 274 اور 275 ایک کنال والے اس بلے ورڈ کے بلکل ساتھ 274, 74, 76 سے لے کر 284 تک کے پلوٹس ہیں جو اسی طرح سے یوں کرو میں آگے گھومتے جائیں گے تو یہ آپ کا اے ساؤتھ بلوک کا یہ والا ایریا آ گیا اب اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی بات کی جائے جہاں پہ یہ ایگریگیٹ پڑا ہوا ہے جہاں پہ یہ بجری پڑی ہوئی ہے اس والے ایریا کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کے آ جاتے ہیں چودہ مرلا کے پلوٹ جو کہ 69, 70 سے لے کر 69, 70, 71 سے لے کر 78 تک کے پلوٹس ہیں اچھا اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آ جاتے ہیں یہ جو ڈمپرز والا ایریا ہے جہاں پہ یہ ڈمپرز آپ کے کھڑے ہیں یہ والا آپ کا ایریا بن جاتا ہے سات مرلا کے پلوٹس والا اور اس کی بھی میں آپ کو سٹریٹ نمبر مینشن کر دیتا ہوں سٹریٹ نمبر 57, 58 56, 55 اور ایوینیو یہاں پہ آپ کے آ جاتی ہے 60 فیٹ وائیڈ ایوینیو 60 فیٹ وائیڈ ایوینیو کے ساتھ آ جاتی ہے آپ کے سٹریٹ نمبر 21, 19 اور 18 اس کے ساتھ آ گیا آپ کا گلشنے امبر پارک والا ایریا اور پھر آپ اگر یہ والا ایریا دیکھتے ہیں یہ والا ایریا جہاں پہ آپ کو یہ پودے شدے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ آپ کا کلوک ٹاور کا بلکل تقریباً سینٹر آ جاتا ہے اسی طرح سے تھوڑا سا اگر یہ والا ایریا دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ جو اب آپ کو ویو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کا آ جاتا ہے مسجد 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 عمر بن خطاب مسجد عمر بن خطاب اس ایریا میں آ جاتی ہے جہاں پہ اس وقت ایکسیویٹر کام کر رہے ہیں اور گلشن زینب والا ایریا ہے گلشن زینب کے ساتھ آگے آپ کے دس مرلا کے پلوٹس آ جاتے ہیں اور وہ دس مرلا والی ساری کے ساری کمپلیٹ سیریز چلتی جاتی ہے آگے جی تو اب اگر ہنڈرڈ فیڈ وائٹ بولیورڈ سے تھوڑا سا آگے والے ایریا کا ہم لوگ جائزہ لیں تو یہاں پہ آپ کے پلوٹ آ جاتے ہیں ایک کنال کے پلوٹ آ جاتے ہیں جو کہ دو سو پچاسی نمبر ہے دو سو چھے سی اور اسی طرح سے دو سو ترانوے چورانوے چانوے یہ والے پلوٹس آ جاتے ہیں اور جہاں پہ نیچے یہ آپ کا گریڈر چل رہا ہے یہ والا گریڈر وہ سامنے وہ آپ کا ڈیزی گارڈن کا ایریا ہے وہ آپ کا ڈیزی گارڈن والا ایریا جس میں اس وقت ڈیزی گارڈن میں کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی اس وقت کٹ فل کا یہاں پہ آپ کے پانچ مرلا کے پلوٹس ہیں یہاں پہ آپ کے آٹھ مرلا کے اور سات مرلا کے پلوٹس ہیں ڈیزی گارڈن کے ایرد گرد پانچ مرلا کے پلوٹس اس سے پہلے یہ والا ایریا جو ہے اس ایریا میں آپ کے سات مرلا کے پلوٹس ہیں اور آٹھ مرلا کے پلوٹس ہیں اور اس کے بعد یہ والا جو ایریا ہے یہ والا جہاں پہ بھی کٹنگ نہیں فائیو نائن ایٹ سیونٹی تو یہ والی جو سیریز ہے وہ یہ والا سارے کا سارا ایریا ہے تو ویورز یہاں پہ یہ اس وقت یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے یہ اس وقت سارے کا سارا کام چل رہا ہے اور اسی طرح سے احمد ایونیو کے انڈ تک وہ جو کمرہ ایک بنابا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنا جو قبضہ اپنا پوزیشن ہے اس کے لیے مختلف جگہوں پہ جو رومز وغیرہ وہ گھر وغیرہ بنا دیتی ہیں تو یہ سامنے یہ والا وہ کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے جہاں تک براؤننگ ہوئی ہے یہ سارے کا سارا ایریا میٹرو سٹی کی پوزیشن میں موجود ہے یہ پیچھے ایک پرائیویٹ آبادی ہے لوکل آبادی ہے اور لوکل آبادی کے ساتھ سے پھر نکلتے ہوئے ہم لوگ اس گرین والے ایریا میں سے آگے چلے جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں ہم لوگ بی بلوک کو بی بلوک میں اس وقت کیا کیا کام ہو چکا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں بی بلوک میں اس ایریا میں کٹ فل کا کام ہو چکا ہوا ہے بی بلوک کا یہ کٹ فل کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ اوپر والی جو پہاڑیاں ہیں مٹی کے تودے ہیں ان کی کٹنگ کا کام ہونا ہے اس پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا یہ بیسیکلی آپ کا فور سٹار ہوتل مارکی اور کلچرل کمپلیکس والا زون بنتا ہے کلچرل کمپلیکس والا ایریا بنتا ہے اور اس کی بیک پہ آ جائے گا جہاں پہ وہ دور آپ کو ایک درخت نظر آر ہوگا وہ انڈ پہ وہ جو ہائٹڈ جائے گا ہے وہاں پہ آپ کے بی بلوک کے پلاؤٹس سٹریٹیجک لوکیشن والے اور دوسرے تیسرے تو جب بی بلوک میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوگا تو ہم ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے رائٹ ناو ابھی میکسیمم صرف اور صرف کٹنگ کا کام ہوا ہے بی بلوک میں کافی سارے ایریا میں اور کٹنگ کے ساتھ ساتھ کمپیکشن کا کام احمد ایوینیو کے ریڈی ہونے کے بعد جب احمد ایوینیو کا ایسفالٹ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے کافی ساری چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی یہ آپ ویو کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کمپیکشن کے بعد سیمپل کی کلیکشن کی جاتی ہے اور اس کی جو ڈینسٹی ہے آن گراؤن اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے تاکہ مٹیریل کی کوالٹی برقرار رہے یہ سامنے جو آپ کو اورنج فلیگ نظر آ رہے ہیں مختلف جمعوں پر لگے ہوئے یہ سارے کا سارا وہ ایریا ہے اور یہ جو جنگل والا ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں پر درخت بھی لگے ہوئے کٹنگ نہیں ہوئی یہ سارے کے سارا وہ ایریا ہے جہاں پر بی بلوک کی کٹنگ ہونی ہے اور یہ لینڈ آل ریڈی میٹرو کی پزیشن میں موجود ہے جی تو اس وقت یہ والا جو ایریا آپ کے سامنے ہے یہ آپ کا بسکلی احمد ایونیو کا جہاں سے یہ راؤنڈ آباؤٹ بڑے والا مین جو راؤنڈ آباؤٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ والا ایریا ہے اب اگر ہم لوگ اس میں یہ اپنے رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو یہ والا سارے کا سارا ایریا جو ہے اس کا کٹ فل اور لیولنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوئے سٹریٹس میں ایس فالٹ کے لیے تیاری ہو چکی ہوئی ہے اب یہاں یہاں پہ کون کون سی سٹریٹس آ رہی ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ آ جاتا ہے آپ کا گلشن زینب کے سے پہلے والا ایریا سٹریٹ نمبر 48 47 46 45 44 40 یہ سارے کا سارا وہ والا ایریا ہے جس کی اس وقت جو ایس فالٹ کی تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے بٹ یہ فرسٹ فیز میں سارے کا سارا ایریا کمپلیٹ نہیں ہوگا یہاں پہ کافی حد تک سپیڈنگ وغیرہ ہوگی ہے اچھا یہاں کی جو مٹی ہے جو آپ کے ایک نال کے پلوٹس آ رہے ہیں پلوٹ نمبر 244 45 یہ جو بلکل سامنے سب سے پہلے والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا بلیورڈ کی کٹنگ کے بعد یہ والا ایریا یہ والا ایریا یہ یہ آپ کا پلوٹ نمبر بنتا ہے ایک نال کا 245 46 47 48 اور اسی طرح سے دو سو چھپن تک دو سو چھپن عالموس جا کے بن جائے گا دو سو تہتر جا کے بنے گا آپ کے یہ سامنے والی جگہ یہ آپ کا دو سو تہتر جا کے بن جاتا ہے تو اس سے پہلے پہلے والے یہ جو پلوٹس ہیں یہاں کی مٹی کی ایک چیز تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے یہاں کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی سی ریتلی نظر آ رہی ہے اب یہ تو انالیس ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ مٹی اگر ریتلی ہے تو یہاں پہ کنسٹرکشن کیسے ہوگی یہاں پہ گھر کیسے بنیں گے اور ان کی جو فانڈیشن ہے اس کو مضبوط کیسے کیا جائے گا اب ساتھ ہی ہم لوگ اگر تھوڑا سا گھومتے ہیں یہ سامنے والے ایریا میں جہاں پہ یہ فلیگز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بی بلوک کا ایریا احمد ایونیو کے بلکل ساتھ والا اس ایریا میں بھی یہاں پہ کافی ساری کٹنگ کی گئی ہے اور مٹی اٹھائی گئی ہے چونکہ بی بلوک نے ایک سال کے بعد ڈیلیور ہونا ہے تو اس لیے یہاں پہ ابھی میکسیمم جو کام ہیں وہ رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بی بلوک میں کچھ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو حقیقت یہی ہے کہ یہاں پہ ابھی صرف اور صرف کٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے لیولنگ کا کام کیا جا رہا ہے روڈز اور انفرسٹرکچر کا جو کام ہے وہ ابھی فیوچر میں سٹارٹ ہونا ہے ابھی تک یہاں پہ پر پروپرلی سٹارٹ نہیں ہوا اے ساؤتھ بلوک کی ہی بات اگر کی جائے تو اے ساؤتھ بلوک کی سٹریٹ نمبر 40 اور اس کے ساتھ سٹریٹ نمبر 34, 41, 39, 38, 37 یہ وہ سامنے والا سارے کا سارا ایریا ہے یہ جو آپ کو دو کھمبے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے آ جاتے ہیں ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ بلیورڈ جو بلکل سٹریٹ جاتی ہے اور یہ جا کے آپ کے زید ایونیو کو انٹرسیکٹ کر کے پار وہ دور والا جو ایریا ہے میٹرو کینال کے ساتھ والا میٹرو کینال کے ساتھ والا وہ اوپر ٹاپ پہ آپ کو ہل ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا یہ والا جہاں پہ یہ مشینریہ آپ کچھ دور کھڑی نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ قریب والی ہے وہ قریب والی نہیں وہ دور والی تو یہاں تک جانا ہے یہ ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ بلیورڈ والا ایریا ہے جی ویورز اس وقت ہم لوگ موجود ہیں احمد ایونیو کے تقریبا تقریبا سٹارٹ میں جو آپ کے اوور ہیڈ پولز ہیں ان کے نیچے سے ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ بلیورڈ میں گزرنا ہے جس کی کمپیکشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوئے یہ جو بلکل سامنے آپ کو سٹریٹ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر اس وقت آپ کی اگریگیٹ کی بیس سب بیس ڈل چکی ہوئی ہے اور سیوریج لائن بھی اس کی ریڈی ہے یہ پوری پوری ایک سٹریٹ لمبی سی روڈ ہے چالیس فٹ چوڑی روڈ ہوگی یہ یہ آپ کی آئے گی سٹریٹ نمبر 34 اس کے رائٹ سائیڈ پہ مطلب یہ والا جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کے ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور یہ آپ کے ایک کنال کے آلموسٹ ایک سو ستر اکتر سے لے کر ایک سو نوے پچانوے اور دو سو بیس تک کے پلوٹس آئیں گے مطلب آپ کا یہ جو لاسٹ والا ایریا ہے یہ جو آپ کو مٹی کا تودہ سا نظر آ رہا ہے یہاں پہ مٹی پھینکی ہوئی ہے یہ آپ کا پلوٹ نمبر بنتا ہے کارنر پہ 220 نمبر پلوٹ اس سے پیچھے 219, 218, 217 اور اسی طرح یہ ایک سو نوے تک چلا جائے گا اور ایک سو نوے سے پیچھے ایک سو اسی تک جائے گا سٹریٹ نمبر 34 اس وقت ریڈی ہے ایس فالٹ کے لیے یہ آج انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ایس فالٹ کا کام کمپلیٹ کر دیں گے اب یہ سامنے والی سٹریٹ نمبر دیکھتے ہیں یہ سٹریٹ نمبر ہے جی 43 سٹریٹ نمبر 43 میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کی جو لائن ہے وہ آل ریڈی ڈل چکی بھی ہے سیوریج کمپلیٹ ہو چکی بھی ہے سٹریٹ نمبر 34 کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے 230, 32, 35 اور یہ 220 سے لے کے 240 تک کے پلوٹس ہیں اور ساتھ یہ جو رائٹ سائیڈ والا یہ والا ایریا ہے یہ اس ایریا میں آپ کے دس مرلا کے پلوٹس آتے ہیں یہ ہیں آپ کے 400 سیریز والے اس میں 415 سے لے کے 420, 25 اور اسی طرح سے پھر یہ پچھلی اس کے ساتھ والی جو سٹریٹ ہے وہ آپ کی آگے سٹریٹ نمبر 41 اس سے پیچھے سٹریٹ نمبر 40 اور 40 کے ساتھ آگے آ جائے گا سٹریٹ نمبر 39, 38, 37, 36 تو یہ اسی طرح سے سٹریٹ چل جائیں گی اس میں آپ کے پلوٹ نمبر آ رہے ہیں 595 تک مطلب یہ 400 والی سیریز اور 500 والی سیریز آل موسٹ یہاں پہ ریڈی کمپلیٹ ہو جائے گی آل ریڈی یہاں پر کام کافی اچھا ہو چکا ہوئے اچھا جی اب آ جاتے ہیں جی پلوٹ نمبر 595 سے لے کے 722 تک تو یہ جو سامنے والا ایریا ہے جس ایریا میں یہ اس وقت کٹنگ کا کام ہوا ہے درمیان میں یہ آپ کو تھوڑی سی جھاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی یہ آپ کا جو دس مرلا کے پلوٹس ہیں جن کی اس وقت ہر چیز ریڈی ہے یہ وہ والا ایریا ہے تو یہاں پہ کٹنگ بٹنگ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی سٹریٹ پہ پر کام نہیں ہوا ہے یہ آپ کے دس مرلا کے پلوٹس ہیں 595 نمبر سے لے کے 600, 610, 680 اور 722 تک تو یہ سارے کا سارا ایریا بھی انشاءاللہ جلدی پہلے ہی فیلز میں ریڈی ہو جائے گا آلموسٹ یہ جو گرین والا اور وہ بیک پہ اورنج والا فلیگ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ آپ کا گلشن زینب والا ایریا ہے اسی ویڈیو میں ہم نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہوئے جہاں پہ اس وقت یہ مشینری کام کر رہی ہے یہ جو مشینری اس وقت کام کر رہی ہے یہ آپ کے کلاک ٹاور ایریا میں کام کر رہی ہے یہاں پہ سٹریٹ نمبر 49 52 اور سٹریٹ نمبر 53 یہ سارے کا سارا وہ والا ایریا ہے یہ یہاں پہ تو کافی ساری چیزیں ہیں اس وقت کلیر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور ہر ویڈیو میں بار بار ایک ہی چیز پوچھتا ہوں کہ کوئی آسین سوسائٹی ایسی بتا دیجئے کہ جس میں اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہو اتنی تیزی سے کام ہوا ہوگی اب جی یہ آگیا آپ کا احمد ایوینیو کے ساتھ آپ کا بی بلوک کا وہ والا ایریا جس میں سٹریٹ نمبر 12346 اور یہ والی جو روڈز ہیں وہ آ رہی ہیں اس ایریا میں وہ بیک پہ آپ کو انڈ پہ وہ اوور ہیڈ وارٹر ٹینک نظر آ رہا ہوگا یہ بسیکلی لینڈ مارک ہے احمد ایوینیو کا اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ارلی برڈ یہاں پہ ختم ہو گیا اور ارلی برڈ کے ختم ہونے کے بعد یہ والا جتنا ایریا یہ سارے کا سارا آپ کا بی بلوک کا ایریا ہے تو یہاں تک جو 100 فیڈ وائٹ بولیورڈ ہے یہاں تک تو اس کا کام بی بلوک کا ہو رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ ہو جائے گا یہ کافی ساری کٹنگ بٹنگ انہوں نے کی ہے یہاں پہ کافی سارے ایریاز میں انہوں نے کمپیکشن کٹنگ کا کام کر دی ہے بٹ جو پیس جو پراغرس اے ساؤتھ کی ہے وہ بی کی نہیں ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بی بلوک سوتیلا ہے تو وہ سوتیلا نہیں ہے بھائی انہوں نے جو ٹائم لائن دی ہے اسی ٹائم لائن کے مطابق وہ چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں اے ساؤتھ کی چونکہ ڈیلیورنس پہلے ہونی ہے اے ساؤتھ میں پہلے ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے انہوں نے تو اس لیے یہ اے ساؤتھ پہ اس وقت فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میکسیمم جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ ساری کے ساری اے ساؤتھ بلوک میں ہو رہی ہیں مشینری بھی جو میکسیمم کام کر رہی ہے وہ ساری کے ساری اے ساؤتھ میں کر رہی ہے یہ جو ایریا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کیکر کا درخت نظر آ رہا ہوگا اور جھاڑیاں سے نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے اے ساؤتھ بلوک کے پلوٹ نمبر ایک سو دو سے لے کے پچانوے تک ریورس آرڈر میں چلیں گے اور جہاں پہ یہ مشینری کھڑی ہے یہ آپ کا گلشن فاطمہ پارک والا ایریا ہے یہ ابھی ایسین جی پیل کے پزیشن میں ہے چونکہ یہاں کا ایسین جی پیل کا جو ویل ہے وہ ڈسمنٹل ہو چکا ہوا ہے تو یہاں پہ کام کی پروگرس تھوڑی سی سلو ہے جب تک ایسین جی پیل اس ایریا کو کلیر نہیں کر دیتا تب تک یہاں پہ آگے مزید کام ہوتا ہوا نظر نہیں جا رہا ہے اسی ایریا میں آپ کے آ رہے ہیں چودہ مرلا کے پلوٹس آ رہے ہیں جو چھبیس سے لے کر فوٹی ایٹ تک کی سیریز کے ہیں اسی طرح سے جو آپ کی سکسٹی فیٹ وائیڈ ایوینیو ہے جس کے ساتھ ون ففٹی ایٹ ون ففٹی سیون دس مرلا کا اور ٹوانٹی سیکس اور فوٹی ایٹ چودہ مرلا کے وہ والا یہ سامنے والا ایریا ہے اس میں بھی سیوریج لائن کے جو پائپس ہیں وہ لاکے رکھ دیئے گئے ہیں ابھی انسٹال نہیں ہوئے وہ بھی انشاءاللہ جلدی انسٹال ہو جائیں گے اب اگر یہ سارے ایریا کو ویو کیا جائے اور اس سارے کو جو اگر ٹوٹل کیا جائے تو اس وقت کئی ہزار کنال پہ کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پروگریس چل رہی ہے چاہے وہ ویکنڈ ہے ورکنگ ڈے ہے الیکشن ڈے ہے کام نہیں رکا کام اسی طرح سے مسلسل چلتا رہا ہے جی ویورز یہ اے ساؤتھ بلوک اور بی بلوک کے احمد ایونیو کا آج کا چھوٹا سا ایک راؤنڈ اپ تھا جس میں میں نے آپ کو پلوٹ نمبر مینشن کر کے سٹریٹ نمبر مینشن کر کے سارے کا سارا جو اس وقت ڈیویلپنٹ کے کام کا جو کرنٹ سینیریو ہے وہ آپ کو بتایا ہے ساتھ ہی آپ کو بتایا کہ یہ جو بیک پہ احمد ایونیو کے ساتھ بی بلوک والا ایری ہے یہاں پہ ابھی اس وقت جو ڈیویلپنٹ کی سیچویشن ہے یا جس طرح سے آگے ڈیویلپنٹ چلنی ہے وہ ساری ساری ڈیٹیلز بتائیں ویورز ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ کلائنٹ کی ریکویسٹ ہوتی ہے کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے فلانے فلانے ایریہ کا وزٹ کروایا جائے فلانے فلانے ایریہ کی ڈیٹیل بتائی جائے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بی ایس ایم کو پرموٹ کر رہے ہیں اور دوسری چیز ایک صاحب ہے جو کہ یوکے سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ماشاءاللہ وہ سینئر سیٹیزن ہے اچھے خاصی ان کی ایج ہے ان کی مجھے فہم و فراست پہ بڑا حسی بھی آتی ہے اور ان پہ تھوڑا سا ترس بھی آتا ہے ان صاحب پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میں نے یہاں پہ ایک پلوٹ لیا ہوا ہے ایک ہے یا دو ہیں تو آپ بار بار جو پرموٹ کرتے ہیں بی ایس ایم کو آپ جو بار بار یہ ہمیں پلوٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ دکھاتے ہیں تو آپ یہ بنانے کے بجائے آپ تنقیدی ویڈیو بنائیں میں نے ان سے ایک کوئسٹین پوچھا میں نے کہا جی آپ نے آپ پہ پلوٹ لیا ہوا ہے میں نے کہا اس کی پیمنٹ کر دی میں نے پوچھا جی اب یہ پلوٹ آپ کی ملکیت ہے یا بی ایس ایم کی ملکیت کہتے ہیں جی اب یہ میری ملکیت ہے میں نے کہا جی آپ کو وہ بندہ اچھا لگے گا جو آپ کے پلوٹ جس ایریا میں آ رہا ہو اس ایریا کو گالیاں دیتا ہو اس کو برا بھلا کہتا ہو کل کو آپ کس مو سے لوگوں کو کہیں گے کہ نہیں جی یہاں پہ بڑے اچھ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور میرا پلوٹ پروفٹ پہ خرید لو تو مجھے تو ایسے لوگوں کی اکل پہ حیرت ہوتی ہے اور ان لوگوں پہ ترس بھی آتا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ دکھائیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم یہاں کی پراغرس دکھائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ بی ایس ایم کو بھی برا کہیں میٹرو سٹی کو بھی گالیاں نکالیں تاکہ ان کے دل کی بڑھاس نکل جائے بھائی پیمنٹ آپ نے میٹرو کو کی ہم لوگوں کو نہیں کی پیمنٹ آپ میٹرو کو نہ کرتے آپ ٹائم لی وائز ڈسین لیتے تھوڑی تھوڑی پیمنٹس کرتے میکسیمم جو آپ پیمنٹس تھی ان کو ہولڈ رکھتے تو وہ آپ نے اس وقت ہولڈ کیا کوئی نہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا یا آپ کو کمپنی نے گن پوائنٹ پہ رکھا اور گن پوائنٹ پہ رکھ کے آپ سے پیمنٹ لے لی اب وہ کام تو ہو گیا اب اس کا کوئی ریورسل نہیں ہے اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے وہ کیا کہ آپ کی پروڈکٹ کو ہم اتنا اچھے طریقے سے پورٹریٹ کریں اتنے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں کہ اس کی مارکٹ ویلیو انکریز ہوتی جائے یہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں تو جو ڈیلرز اپنے یا جو یوٹیوبرز اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بی ایس ایم کو گالیاں دے رہے ہیں وہ آپ کو بڑے پسند ہیں ان کی ویڈیوز پہ آپ بڑے اچھے اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں بڑے اچھے اچھے اس پہ ویوز بھی آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جو آن گراؤنڈ فیکچول پوزیشن ہے جو ایکچول یہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے ہم لوگ جو دکھا رہے ہیں تو آپ کو ہم لوگ برے لگتے ہیں ہم لوگ آپ کی آنکھوں میں رڑکتے ہیں ہم لوگ آپ کو چبتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے دل کی بڑھاس ہماری آواز سے نہیں نکل رہی تو ویورز ہم تو پوزٹیف چیز دکھائیں گے اور صرف اس لیے دکھائیں گے کہ کل کو چھے مینے بعد سال بعد یا دو سال بعد جب آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی طرف جائیں تو اس وقت آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گی آخر میں ایک چھوٹی سی چیز ارز کرتا چلوں ڈیولپمنٹ ہم لوگ دکھا رہے ہیں محنت ہم لوگ کر رہے ہیں صلح صرف اتنا سا کہ ویڈیو کو آپ نے صرف اور صرف ایک لائک کر دینا ہے اور ایک اچھا سا خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ کر دینا ہے آپ اگر یہاں پہ پہلے سے پلوٹ لے کے آپ سمجھ رہے ہیں حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پلوٹ لے کے فس چکے ہیں تو آپ اپنا پلوٹ نمبر یا سٹریٹ نمبر منشن کریں ہم لوگ نیکس جب وہاں پہ جائیں گے تو اس سٹریٹ نمبر کو اس پلوٹ نمبر کو بھی آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے اور اس کو ہم اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ میکسیمم انفارمیشن ان تک پہنچے اور وہ ہیپ ہیزرڈلی پریشانی میں فائلز کو بیچنے والا جو فیصلہ ہے وہ فوری طور پر نہ کریں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ